بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 وہ آگئے ہیں آپ کی شملہ مرچیں شملہ مرچ بھی کٹ لی تھی میں نے اور یہ آگئی ہری پیاز اب یہاں جو ہیں میری سپیکٹیز جو ہیں وہ بوائل ہو چکیں تھیں اس کو میں نے سٹرینر کے اندر چاند لیا تھا اور اس کے پر میں نے تھنڈا پانی دالا تھا اگر آپ تھنڈا پانی نہیں دالیں گے تو یہ سب آپس میں چھپک جائیں گے اور پھر تھنڈا پانی دالنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کر دیا تھا اب جب آئل جو ہے اچھے سے گرام ہو گیا تھا تو میں نے اس کین دیکھ دو جو ہیں ہری مرچے پیاز میں ہی میں نے کٹ کر لی تھی ہری مرچے تو نہیں سوری لال مرچے اور جو ہے واسب میں اس کو جو ہے اچھے سے جو ہے فرائی کر لوں گی یہ ہری تھی اور یہ رکھے رکھے لال ہو گئی تھی تو اسی لئے میرے مرچے ہی نکلا ہے تو بس اب ہم اس کو اچھے سے جو ہے فرائی کر لیں گے اس کو براؤن نہیں ہونے لیں گے پیاز کو بلکل بھی اور یہ میں نے ہری پیاز جو ہے اس کا وائٹ پارٹ جو ہے میں اس کو اسی طرح ہمیشہ سے موٹا موٹا ہی کر وہ اس کی لئے عرض نکالتی ہوں کیونکہ یہ موہ میں جب آتے ہیں تو یہ بہت مزقی رکھتی ہے وائٹ والا پارٹ ہری پیاز کا بس اب میں نے جو ہے اس میں چکن اٹ کر دی میرینٹڈ چکن اورwhen اس کو مہیں اچھے سے فرائی کر لوں گی چکن کو اس کے ساتھیひی پیاز کے ساتھ اور جب یہ اچھے سے فرائی ہو گی تھی تو پھر میں نے اس میں بقی لوٹ ڈا ہے ون ٹیبل سپون اور جو ہے اس کو اچھے سے میں آرئی ہوا چلا لیا تھا اور باقی تو سارے سپائسز جو ہینس میں ایک تھے ہی کو ٹی بی مجھے میں نے چکن میں دال چکی تھی پہلی جب میں نے میرینیٹ کری تھی تو بس اب اس کو اچھے سے میں فرائی کر رہی ہوں جب چکن جو ہے جیسے فرائی ہو گی تھی تو پھر میں نے اس کے ان کے کیارٹس ایٹ کر دی تھی کیارٹس پھر میں نے دو عدد لیں تھی بڑے سائز کی تو بس پھر میں نے اس کے ان کے شملا میں جائٹ کر دی شملا میں نے پھر میں نے تین لیں تھی درمیانی سائز کی اور ہری پیاز میں نے جو ہے پانس اچھے عدد لیں تھی اور یہ وائٹ والا جو پارٹ ہے ہری پیاز کا اس وقت میں نے یہ ایٹ کر دیا تھا پھر میں نے اس کے اندر جو ہے کیچپ ایٹ کیا تھا اچھا مدب کافی میں نے ہاف کپ کے قریب میں نے اس کے اندر کیچپ ایٹ کیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر وائن ٹی سپون جو ہے شگر ایٹ کر دی تھی شگر اس لئے ایٹ کر دی تھی کہ ویجیٹیبلز کا جو کلر ہے وہ بلکل ایسا ہی رہے شگر دالنے سے کلر خراب نہیں ہوتا ویجیٹیبلز کا تو بس اور پھر میں نے سپیک دی اور یہ جو فرنگ سب کو جو ہے میں نے مکس کر دیا تھا اچھے سے اور پھر جب یہ اچھے سے مکس ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کے اندر ہری پیاس ایڈ کر دی تھی ہری پیاس جو ہے بلکل لازٹ میں میں نے ایڈ کر دی تھی اور یہ تھوڑا ایسا گارلک پاوڈر گارلک پاوڈر کا جو ہے فریور کافی محسے کا ہوتا ہے تو یہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور اس سٹیج پہ آکے جب مکس کرنے سے پہلے آپ جو ہے ہر چیز جو ہے اس پی چھک لیں سارے سپائسز سالٹ بغیرہ کہ اگر کوئی چیز کی کسی بھی چیز کی جیسے کمی رہ گئی ہے تو ہم اسی وقت اس کے اندر ایڈ کر کے ان سب کو مکس کر لیں تو بس میں بھی یہی کر رہی تھی بہت مزید کی سپیکٹیز بنی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی آپ تو بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا پھر انشاءاللہ ملیں گے نئے ویلوگ نئے کونٹنٹ کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی